موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں حردہ اپنا شو تلکہ کے ساتھ حاضر ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ سب خیری سے ہوں گے اور بہت ساری دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو خیری سے رکھے اور اپنے زمان میں رکھے اس دعا کے ساتھ اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں اور آج جو ریسپیز تین بن رہی ہیں بڑی مزیدار سی ریسپیز بن رہی ہیں آج ایک بہت مزیدار سے حرام مسالہ ڈرامیسٹک کباب بن رہے ہیں حرام مسالہ ڈرامیسٹک کباب کیا ہے یہ تو جب میں میتھڈ آپ کو بتاؤں گی تو تب ہی آپ کو سمجھ آئے گا کتنا زبردہ سا اس کے ساتھ بن رہا ہے بڑا مزیدار سا ایک فالودہ بن رہا ہے اور ساتھ نے بن رہا ہے سٹیم بٹر رائز بھی بڑھنے ہیں سٹیم بٹر رائز کیسے بڑھنے ہیں کہ ہم رائز کو پہلے سٹیم جس طرح سے اوبالتے ہیں چاول کو چاول کو اوبالیں گے پھر اس کے بعد بٹر اور سب چیزوں سے اس کو بنایں گے بہت مزیدگے بنتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ہے یہاں پر سمرہ سمرہ ہاؤز او سمرہ جو فریش ٹی کی اتی ساری پروڈیکٹس ہمارے پاس رکھی ہیں جس کا ہم استعمال کریں گے جس طرح سے میں نے آج استعمال کرنا ہے سوئے ساوس چلی ساوس وغیرہ اس کا استعمال کروں گی اور اس کے علاوہ یہاں پر ہے میرے پاس ہاؤز او سمرہ کی جس طرح سے انہوں کی ویجی ٹی بل ہے ان کی فرنچ فرائز ہیں بہت ساری چیزیں جو ہے مارکٹ میں جو بہت ہی زبردست قسم کی ہے ساوسز کی بات کی جائے تو کلاسک جو مائنیز بھی ہے اس کے علاوہ ویجی ٹی بل ہے بی ٹوٹ ساوس ہے چوکلیٹ ساوس ہے چوکلیٹ سپریڈ ہے مطلب بہت ساری مارکٹ میں ان کی ساری پروڈیکس ہیں وہ کہتے ہیں ایک ہی چھت کی نیچے آپ کو ہر چیز مائنے گی تو ہاؤز او سمرہ کی جتنی بھی پروڈیکس ہیں آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ بڑی ریزنبل پرائز کے ساتھ آپ کو ایک ہی جگہ سے ساری مائن جائیں گے تو آج ہم اس کا بھی استعمال کریں گے اور سب سے پہلے جو ہم کیا کریں گے یہاں پر رائز کی تیاری کر لیتے ہیں پھر ہم باقی ریسپیس کی طرف آئیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پر مطلب تینوں چونوں پر میں نے تھوڑا تھوڑا سا کام سٹارٹ کر لیا ہے یہاں پر کیا ہے کہ ایک طرف تو ہم نے میں نے یہ ڈرام اسٹری کو جس کی اپنے باب بنانے تو اس کو بائل کرنے رکھ دیا تاکہ تھوڑا سا گل جائے اصل میں یہ ہوتا ہے کہ گرم گرم کو ہم جب شریڈ کرتے ہیں تو صحیح طرح سے وہ شریڈ نہیں ہوتی تو اس لیے میں نے اس کو یہاں پر رکھ دیا تاکہ یہ اچھی طرح سے بائل بھی ہو جائے دوسری سائٹ پہ ہم نے جو بنانا ہے یہاں پر مزیدار سا فالودہ تو اس کی سوئیوں کو یہاں پر بائل کرنے رکھ دیا یہ بھی تھوڑی سی تھنڈی ہو جائیں گے اس لیے کہ ہمارے پاس ہے یہاں پر جو دیکھ سکتے ہیں سمرہ کی جو آئیس کریم کا استعمال کریں گے بون بون ہے اس کے علاوہ یہاں پر مطلب ان کی جتنی بھی پروڈیکٹس ہمارے پاس رکھی ہے اس کا استعمال تو ہم ویسی بھی اپنی ریسپیز میں کر رہے ہوتے ہیں لیکن آج جو فالودے میں استعمال کروں گے ان کی آئیس کریم کا استعمال کروں گے تو یہاں پر چلتے ہیں ہم اپنی پہلے فرس ریسپی کی طرف تو انگریڈینس آپ کو بتا دیتی ہوں جو بنا رہے ہیں سب سے پہلے تو ہم یہاں پر جو اس کے انگریڈینس بتا دیتی ہوں جو سٹیم بٹر رائس کے اس کے اجزاء کیا ہے پھر ہم آگے چلتے ہیں آگے کیا کرنا ہے اس کے لئے آدھا کلو ابلیوچ چاول پچاس گرام مکھن آدھا کلو بونلیس چکن ڈھائیسو گرام شمنا ملٹ ڈھائیسو گرام ہری پیاس کالی مرہ چاہ دی چاہے کا چمچ نمک آدھی چاہے کا چمچ تو یہ ہے انگریڈینس جو ہم بنا رہے ہیں یہاں پر سٹیم بٹر رائس اچھا چکن کو ہم چھوٹے چھوٹے کیوز میں کٹنگ کر لیں گے گارلی کے ساتھ بنے گا بڑے مزیدار سا بنتا ہے اور اس کی سب سے اچھی بات یہ کہ اگر آپ اس کے ساتھ کوئی سوس کا استعمال نہیں کرے جس طرح سے ہم شاشلی وغیرہ اس چیزوں کا اس چیز کا نہیں کوئی استعمال کریں گے آپ خالی اس کے ساتھ یہ جو ڈرام سٹک بنا رہے ہیں ڈرام سٹک کے ساتھ بھی آپ سوف کریں گے تو آپ کو بڑے مزیدار لگے گا تو بس آپ اسٹارٹ کرتے ہیں اس کو انشاءاللہ ہم بناتے ہیں یہاں پر سے میں اس کو یہاں سائی پہ کر لیتی ہوں یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا اور اس کو رکھ دیتے ہیں ہم یہاں پر ڈرام سٹک ہو تاکہ یہ بوائل بھی ہوتی رہے گی اس کے انگریڈینس وغیرہ وہ بات میں ڈالیں گے تو یہاں پر ہم لے لیتے ہیں پین جس کے اندر ہم نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے دارنا ہے رائس کو الگ سے بوائل کریں گے اور رائس اس میں ڈال دیں گے وہ تو خیر آخر کا کام ہے تو ہمیں اس میں چاہیے تھوڑا سا آپ نے آئل لینا ہے ظاہر ہے خالی بٹر کے ساتھ جوتا ہے نا وہ بٹر جل جاتا ہے تو دو سے تین ٹیبل سپون اس کے اندر ہم آئل بھی ڈال دیتے ہیں اور یہاں پر میرے پاس ہے چکن چکن ہے تقریباً آدھا کلو کے جتنا اس کو کرتے ہیں کیوں میں کٹنگ اور کٹنگ کرنے کے بعد وہ ہم اس میں ڈال دیں گے تو بڑے مزے کا بنتا ہے فیش لیسن اس میں جائے گا لیسن کو چاپ کریں گے اور وہ لیسن میں ڈال دیں گے تو یہ چیزیں یہاں رکھ لیتے ہیں اچھا جی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا مسالہ فود میں ایکزین آ چکا ہے زبردست قسم کا اس میں بہت مزے مزے کی ریسپیز ہیں اور مارکر میں آپ کو بڑی آسانی سے مل جائے گا ہر مطلب اس میں جتنے بھی ہمارے یہ دیکھیں میری بھی سب سے پہلے والی ریسپی آگے رہے دافت آپ کی ٹھیک ہے یہ ریسپیز میری بھی ہیں کچھ دیسی ہیں کچھ کانٹینٹر یہ دیکھیں کتنی زیادہ مزے داری فود ڈائری کی زرنک کا بنا ہوا کیک ہے بہت مزے دار جتنی خوبصورت اس کی شکل نظر آرہی اتنا ہی مزے دار بنا ہوا ہے اس کے علاوہ شیری ناپا کی بڑی مزے دار ریسپیز ہیں یہ دیکھ لیجئے گا کیا زبردست سے ڈال کے پینکیکس نظر آرہے ہیں آپ کو اور شیری ناپا کی ریسپیز ہیں سمین آپا کی ریسپیز ہیں ساتھ میں عرفان واسطی کی ہے اور ہماری پیاری زبیدہ آپا جو اللہ پاک ان کو جنن نصیب ہے ان کی بھی ریسپیز اس میں ہیں تو سارے جتنے بھی شیفز ہیں ان کی ریسپیز بھی اس میں ہیں آبدہ کی بھی بہت اچھی ریسپیز ہیں زرنک کی ہیں سمین آپا کی ہیں شیری ناپا کی ہے اور ریسپیز آپ کی بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ میکزین آپ لے سکتے ہیں مارکیٹ سے آپ کو بڑے آسانی سے مل جائے گا اور سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے میکزین کی کہ آپ جب اس کو لے رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں مجھے اردو پڑھنے ہی نہیں آتی تو آپ کو اردو میں مل جائے گی اور انگلیش میں بھی دونوں طرح کی آپ کو ریسپیز مل جائیں گے آپ آرام سے اس ریسپیز کو فالو کر کے آپ گھر بیٹھے مزیدار مزیدار کھانے آپ بنا سکتے تو یہ ہمارا مسالہ فوڈ میکزین جو ہے آ چکا ہے مارکیٹ میں تو فیلال میں یہ اس کو یہاں رکھ رہی ہوں اس لیے کے بعد میں وہ دوسرہ والا ہم مارک دیں گے اچھا یہاں پر ہم نے ڈال دیا اس کے اندر آئل اور یہ ڈال دیتے ہیں بٹر ٹھیک ففٹی گرام کتنا ہم نے بٹر بیس میں ڈالنا ہے فریش لیسن ہے اس کو چاپ کر لیتے ہیں یہاں پر میں اس کو چاپ کر دیں گاجر شملا میں جس طرح کی ڈالتی ہیں وہ چیزیں ہم اس میں ڈالیں گے اور بہت ہی مزیدار اور بڑا اچھا یہ بنتا ہے ٹھیک ہے اس کو لیسن کو جب تک چاپ کریں اچھا ابھی میں نے چولا اس لیے نہیں جلایا کہ تھوڑا سا لیسن وغیرہ چکن ہم کٹنگ کر لیں گے پھر اس کے بعد ہم یہ کریں گے ورنہ کیا ہوتا ہے یہ پھر جل جاتا ہے صحیح ہے لیسن ڈال دیا ابھی چولا جلا نہیں رہے ہیں جب تک چکن کو ہمیں باری باری کیوب میں کٹنگ کر لیتے ہیں رائز کو ہم بوائل کر کے ڈالیں گے سٹین رائز ہیں تو ظاہر ہے اس کو بوائل کر کے ہم ڈالیں گے آخر میں ڈالیں گے اور سبزیوں کے ساتھ بڑا مزی دال لگتا ہے یہ خالی ڈرامی سٹیک اس کے اوپر رکھیں گے ڈرامی سٹیک کے ساتھ آپ صرف کیجئے گا آپ کو بڑا مزی کا لگیا اچھا اس کو ہم اس طرح سے یہ اس کے چھوٹے چھوٹے سے کیوبز کٹ کر لیتے ہیں ذرا سمیں اس کے اندر نمک وغیرہ ڈال دوں گی تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا سو جائے گا ٹھیک ہے نظر آ رہے چلیں یہاں رکھتے تھے تاکہ ان کو نظر آ جائے یہاں پہ یہ آلو بھی بھی دیکھ لیتے ہیں اگر بوائل ہو گئے ہیں تو ہم اس کو اٹھا دیں گے اس لیے کہ ہم اس کو گرام سٹک کے ساتھ اس کے اوپر لگانے چلیں جی یہ بھی گل چکے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں سائٹ پر تاکہ یہ تھوڑی سی جگہ یہاں پر خالی ہو جائے اسپیس مل جائے گا اور یہاں پر میں پانی رکھ دوں گی رائس کے لیے جو ہم نے رائس کو بائل کرنا ہے چاولوں کے لیے پانی رکھ دیتے ہیں ساتھ ساتھ میں کام ہمارا ہوتا رہے ٹھیک ہے اس کے اندر ڈالتے ہیں پانی تھوڑا سا نمک ہم نے ڈال دیا پانی تھوڑا سا نمک ڈالتے ہیں جب تک پانی میں بائل آ رہا ہے اس میں ہم رائس ڈالیں گے اور پھر لائیں گے ہم ایک چھوڑا سا بڑے ایک موسیقی بیک سے واپس آگئے ہیں اور یہاں پر کیا ہے کہ ہم بنا رہے ہیں سٹیم بٹر رائس بن رہے ہیں جس کے لئے میں نے چکن کو یہاں پر کٹنگ کر کے رکھ لیا چھوڑے چھوڑے کیوب میں کٹنگ کر لیا یہاں پر میں نے کیا کیا تھا یہ میرے پاس جو بٹر اور آئل اور گارلک تھا جو میں نے آپ کے سامنے اس کے اندر پین کے اندر ڈالا لیکن اس کے بعد میں نے کیا کیا اس کو چولا نہیں جلایا میں چاہ رہی تھی کہ میں واپس آئیں تو آپ کے سامنے ہی بناو تو یہاں پر کیا کرنا ہے تو ہلا سا اس کو گھرم ہونے دینا ہے اور یہاں پر میں نے رائس رکھ دیئے ہیں بوائل کرنے کے لئے سٹین رائس جوتے ہیں اور یہ ابلے چاول یہ میں نے رکھ دیئے ہیں ابھی بس اس میں ایک سے دو ابال آئیں گے تو یہ آرام سے بڑے اچھے سے ابل جائے گا صحیح ہے اس کو یہاں رکھاوا ہے اور اب یہاں پر چکن کو میں نے بلکل چھوڑے چھوڑے سے کیوب سکٹنگ کر لیا چھوڑے چھوڑے سے کیوب سکٹنگ کر کے اس کو میں نے یہاں پر رکھ دیا اچھا ایک کام اور بھی کر لیے سکتے ہیں اگر چاہے آپ چاہتے ہیں کہ جلدی سے یہ ہو جائے تو مطلب چکن جو ہے بڑا سوف سا ٹینڈر سا ہو جائے تو آپ اس کے اندر تھوڑے تھوڑے سے یہاں پر جساں سے سوید 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 وغیرہ یہ ڈال کے اس کو ہلکا سا میریونیٹ بھی کر سکتے ہیں خیر بعد میں ہم ڈالیں گے لیکن تھوڑا سا میسو یہاں پر سیزلین کے لیے تھوڑا سا نمک نمک ہاتھ سے ڈالنے کے ایک الگ مزہ جب آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں تو کبھی بارتا فرسو تھوڑا سا کامتا ہے تو ایک ہاتھ سے جو سپرنگل کرتے ہیں اس کا ایک الگ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے تو زیادہ تر بہت سارے جیسے بھڑی بڑیاں ہماری زیادہ تر یہی کرتی تھی وہ لوگ سپون کا استعمال نہیں کرتے تھے ہمیشہ وہ اندازے سے ہاتھ سے ہی نمک ڈال دی اور ان کا اتنا پرفیکٹ ہوتا تھا نمک کے بھی کبھی بھی کم تیز نہیں ہوا اچھے یہاں پر میں نے زرہ سا کالے میں نے نمک ڈال دی اور یہ میرے پاس ہے حافظ سمرہ فریش ٹی کا بہت ہی زبردست سویا سوس ہے اس کا استعمال کریں گے تھوڑا سا میں اس کو چکن کو میرینیٹ کر رہی ہوں تو سوی سمیس میں دال دیں گے یہ ڈاگ والا سویا سوس ہے جو بہت زبردست ہے اس کے علاوہ یہاں پر دیکھیں یہ بھی ہمارے پاس ہے یہ چلی سوس ہے یہ بہت زیادہ تیز والی سوس ہے تو اس میں ون ٹی سپون کلیتنا میں اس میں ڈال دیتی ہوں لیسے تو ہاؤز سمرہ کی فریش ٹی کی بہت ساری یہاں پر پروڈیکٹس ہمارے پاس رکھی ہوئے یہ آپ کو نظر بھی آرہی ہیں پری پری سوس ہے وائد بنگر ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو نظر آرہا ہوگا مائنیز کلاسک مائنیز اس کے علاوہ یہاں پر انہوں نے ٹومیٹو پیچپ ٹومیٹو پیسٹ چوکلیٹ سوس وغیرہ اور ویسے تو ان کی بہت ساری پروڈیکٹس اگر آپ ان کے پیس پر جا کے دیکھیں آپ کو بہت ساری ورائیٹی ملے گی بہت ان کی ورائیٹی ہے اس کو تو بس اچھی طرح سے مائنیز کر لیٹے ہیں اور ویسے تیبل کو تھوڑا سا کٹ کر کے وہ بہت میں ڈالوں گی اب یہ ہلکا سا یہ فرائی ہوا تھوڑا گالی کا جو ایک ارومہ آتا ہے بٹر کے ساتھ وہ ضرور آنا چاہیے ٹھیک ہے اب یہ میری نیٹ کیا چکن بعد میں بہت میں پھر بھی ہم دالوں گی تھوڑا سا کورو کروں گی تاکہ یہ تھوڑا گل جائے اس لئے کہ اس کی مائرینیشن جو کیے میں نے ابھی بھی کیا تو اس لئے اس کو تھوڑا سا گلانے کے لئے میں اس کو یہاں پہ رکھ دیکھوں یہ اچھی طرح سے گل جائے ٹھیک ہے تھوڑا سا چولا کم کریں گے تاکہ یہ پانی اس کا جو سٹیم سے پانی ہوتا ہے وہ نکلے گا اور اس کے بعد یہ کیا ہوگا بہت اچھے سے گل جائے گا تو یہاں پر ہم چیک کر لیتے ہیں رائس کو بھی یہ لے لیتی ہوں میں وڈن سپون ٹھیک ہے رائس کو ہم نے پراپر طریقے سے جس طرح سے ہمارے سٹیم رائس ہوتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کو بوائل کرنا ہے کچھے نہیں چھوڑنا جب پورا یہ ریڈی ہو جائے گا تو اس کے بعد میں اس میں مکسیے کروں گا یہاں پر میں لے لیتی ہوں جو ویجیٹیبل ہم نے اس میں ڈالنی ہے میرے پاس گاجر ہے اس کے ساتھ اس میں ہے شملا مرچ ہے شملا مرچ بڑی زبردست قسم کی ہے سبزیاں تو خیر اسیزن میں بہت اچھی آ جاتی ہیں بڑی کلاسک سبزیاں آتی ہیں یہ سیزن ایسا ہے ٹیمارٹر شکر ہے تھوڑا سا آج صبح مجھے ذرا سستے ملے تھے اسی روپے کلو مل گئے تھے تو تھوڑا سا ٹیمارٹروں کا بھی یہ ہے کہ وہ سستے ہو چکے ہیں ایسے تو اس میں بیج ہی نہیں ہے مرچوں میں اگر آپ اس میں چمل نہیں چلا تو کیا ہوتا ہے کہ یہ پھر گوھلیاں بن جاتے ہیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں دل چکا ہے بہت اچھے سے اس کو نکال لیں گے اس کا جو سٹاک بچا ہوگا وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر رائس کے اندر آپ یوز کر سکتے ہیں سٹاک کو یہ دل گیا اب پتہ ہے کہ اس کی صرف ہمیں ڈرامی سٹک چاہیے جس کا اوپر سے ہم اس کا اوپر کا جو آپ کو چکن نظر آ رہا ہے اس کو نکال لیں گے باقی ڈرامی سٹک کو پھیکیں گے نہیں اسی کے اوپر ہم آلو اور اس کو اچھی طرح سے اس کی کوٹنگ کر لیں گے تو اس کو بوائل کر کے اس کو اوپر سے نکال لینا ہے یہ ہم اس کو تھنڈا ہونے کا انتظار کروں گی یہ تو خیر مجھے بات کی لئے ارز سے بھی ہے اس لئے میں اس کو یہاں پر چھوڑ دیتی ہوں تھنڈا ہو جائے گا یہ سٹاک کو ہم بیس نہیں کریں گے اس کو میں چاول میں دال دوں گے اچھا سا اس کا فلیور آ جائے گا چکن سٹاک کا اس کو میں رائس میں ڈال دوں گے جب ہم دم پر دیں گے تو مزیدار یہ یخنی جو ہے تیار ہوگی تھوڑا سا یہ گلڑا ہے سبزیوں کو کٹنگ کرتے ہیں جو سبزیاں اس میں ہم نے ڈال دی نہیں ہے اور اس کے بعد اچھا ایک چیز آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر چاہیں تو آپ اس کو مکس کر سکتے ہیں ساری ویجریب کو مکس کر سکتے ہیں چکن کے ساتھ آپ چاہیں تو چکن کو اس کو الگ سے اس کے اوپر بھی دے سکتے ہیں تو ایک اور اچھا سا ایک ٹیسٹ آ جائے گا تو میں کیا کروں گی دو ترہ کی ویجیٹیبل تھوڑی کٹنگ کر لیتی ہیں تھوڑی سی اس کے اندر مکس کر لیں گے باقی ہم کیا کریں گے اس کے جب رائس کو نکالیں گے پلیٹر کے اندر توپر سے چکن ویجیٹیبل کے ساتھ کر لیں گے تو یہ آپ کو نظر چھوٹی تھوڑے سے میں اس طرح سے بڑے کیوب میں کروں گی اور کچھ جو بلکل چاپ کر کے رکھوں گی اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم بس اب اس کو تھوڑا سا ٹائنگ ہے تھوڑا سا ٹائنگ ہے اس کو آرام سے ہونے دیں اور چکن کو بھی میں نے رکھا ہے چکن بھی گلرا جا رہا ہے چکن کو اتنا زیادہ وہ نہیں لگے گا اس کو بھی تائنگ لگے گا نہیں تو یہ بھی گلرا جا رہا ہے تو یہ میں سارا چیزیں جو ہے ساتھ سات میں یہاں پر کر لیتی ہوں ویجیٹیبل وغیرہ کٹنگ کر کے اور یہ آرام سے بن جائے گا رائس کا تو آپ بیشک اس کے اندر ہی مکس کر لیجئے گا رائس کے اندر جب آپ ڈرین آؤٹ کریں گے اس کو نکال کر پین کے اندر اس کے اندر ڈال دیجئے گا تو اس سے بھی بڑا اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے چک کرتے ہیں اس کو اچھا اس کو بلکل ڈرائے کریں گے یہ جو آپ نظر آ رہا ہے اس کو بلکل ہم نے ڈرائے کرنا ہے پھر اس کے بعد باقی کے انگریڈیاں وہ اس میں ڈالوں گے یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے ہم نے جوسی نیچ ہونا تو اس کے اندر میں ڈال دیتی ہوں کالے میرچ ٹھیک ہے اس کے بعد تھوڑا سا نمک یہ میرے پاس ہے چلے سوس یہ حافظ سمرہ کی فریش سٹی کی جو ان کی پروڈیکس ہے ان میں سے چلے سوس میں نے اس میں ڈال دیا اس کے ساتھ اس میں جائے گا ڈاک سویا سوس اب اس کا چولہ بند کروں گی تاکہ جتی دیر میں ہم ویجیٹیبل کٹنگ کریں پھر ہم اس کے اندر ویجیٹیبل میکس کریں گے تو یہ بڑی مزیدار سی اس کی سوس والی جو یہ چکن ہے یہ ڈرائی ہوگی اب تھوڑی دیر کے بعد اس میں تھوڑا سا جو آپ کو پانی نظر آرہا ہے وہ بھی اس کو ڈبزاپ کر لے گا اور ویسے تو یہ پروپر طریقے سے ڈال دی ہے ٹھیک ہے اب اس کا میں کرتی ہوں کور اور اس کے اندر ویجیٹیبل ڈائے لگے پس باقی تو اس کا کام تقریباً تقریباً آلماسٹ کمپلیٹ ہے اس کو ویجیٹیبل کو چاپ کر کے یہ میں اس میں آدھی ڈالوں گی تھوڑی سی میں اس کے اندر رائس کے اندر ڈال دوں گی تاکہ آپ کھائیں تو آپ کو بلکل بلائے جائے گا اچھا جی اب صرف ایجیٹیبل کو ہم نے کٹنگ کرنا ہے اس کو میں ڈرین آؤٹ کر کے رکھتی ہوں بریک پہ جاتی ہوں واپس ساتے ہیں تو آپ کو آگے بتاتے کی آگے ہم نے کیا کرنا ہے اور فیلا لیں گے ایک چھوڑا سب لائے بریک سے واپس آگئے ہیں یہاں پر بڑا مزیدار سا چکن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے خوشبو بڑی اچھی آرہی ہے اس کے اندر ڈال دی یہاں پر سارے سوسز بغیرہ ڈال دی کالی مرے نمک ڈال دی اور اس کے ساتھ اب بھری پیاز جائے گی اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو بس بکسنگ کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں دکھا دیتی ہوں آپ کو یہ دیکھ لیچے کا یہ دیکھیں چکن ہے وہ تھوڑی سی جو سٹاوگ بچی بھی تھی وہ سٹاوگ بھی میں نے اس میں ڈال دی اب اس میں اُبلے بچاور اس کو ابھی میں نے آپ کے سامنے کیا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں تھوڑا سا میں نے چکن نکال لیا تھا وہ میں بعد میں ڈالوں گے اس کے اوپر جب ہم اس کو نکالیں گے پلیٹر کے اندر تو اس میں ڈالیں گے تو بھی خالی اس کی مکسنگ کرتے ہیں بہت اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو زیادہ در دم پر نہیں رکھیں گے اس پرنگ آنین اوپر سے ڈال دوں گی اور یہ آرام سے ہو جائے گا بس مکسنگ آپ نے اچھے سے کرنی ہے تاکہ یہ جو ہے نا تھوڑا سا یہ ہو جاتا ہے کہ زیادہ اچھے سے آپ مکس نہیں کرتے تو یہ ایک سائیڈ پر وائٹ رہتا ہے اور ایک سائیڈ پر کیا ہوتا ہے کہ یہ پھر پھیکا پھیکا لگتا ہے تو یہ لیتے ہیں ہم سپون اور اس کے اوپر ڈالیں گے سپرنگ آنیا ٹھیک ہے یہ دی ہے بہت اچھے سے مکس کی جائے گا تاکہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وائٹ رائز جو ہے یہ اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائے اب یہ سپرنگ آنیا اس میں تھوڑا سا زیادہ جائے گا اور تھوڑی دیلکی اس کو دم پر رکھیں گے چکن تو بہت اچھے سے گل گیا تھا اس کو میں کرتے ہوں کور بس یہ اب اسپرنگ آنیا اس پیچلا جائے گا وائٹ پارٹ سے نکال لیتے ہیں اس کو ہم گانشن کے لیے استعمال کر لیں گے ٹھیک ہے پھر آ جاتے ہیں اپنی سیکنڈ ریسپی کی طرف بس اسپرنگ آنیا تو آپ کو بتا ہے ہمیشہ ہمیں خود بعد میں ہی ڈالتے ہیں اس کا اروما جو ہے وہ ایسے ہی رہے خراب نہ ہو اس لیے وہ بالکل اینڈ کا کام ہے تھوڑی سی نائف جو ہے وہ زیادہ تیز نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کا چلیں جی یہ چلیں جا رہے ہیں سپرنگ آنیا نے اس کے اوپر اور پانچ ملک کے بعد ہم اس کو فلیم کو آف کر دیں گے چلیں یہ ہو گیا اچھا جی یہ رائز کا تو ہمارا کام ہو گیا کمپلیٹ فنش ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں کہ یہاں پر تیاری کر رہے ہیں جو ہمارے پاس ہے ڈرام سٹک کی اس کے میں ویلینس آپ کو بتاتی ہوں پھر ہم اس کو سٹارٹ کریں گے وہ آپ کو بتائیں گے کس طرح سے ہم نے بنانا ہے تو ویسے تو ساری چیزیں میرے پاس رڈی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ انکمپلیٹ ہے اور جو ہم بنائیں گے آخر میں فالودا اس کا بھی میں نے بوائل کر کے رکھ لیا سمائیوں کو اور اس کو باقی چیزوں کو چلتے ہیں اب اپنی سیکنڈ ڈرسپی کی طرف جو برنے بٹر اسٹریم راریس تو ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اسے وہ دم پر رکھیں گے تو یہاں پر ہم بنائیں گے جو ہرا مسالہ ڈرام سٹک کباب اس کیلئی کیا ہے ہمیں ڈرام سٹک چاہیے چھے ادت آلو بلے و دو دت چاہیے کالی میرے چاہیے 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 میدہ ایک کپ ہے ادھرک لسن ایک کھانے کا چمچ ہے اوائل تقریبا اس کو فرائی کرنا ہے اس کے لئے حض بھی ضرورت آپ کہہ سکتے ہیں دو کپ کا مہنی بولوں گے اور دو عدت انڈے چاہیے تو سمپل طریقے سے ہم نے چکن کو یہاں پر بوائل کر لیا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتے ہوں یہاں پر ہم مکسنگ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے باقی اس کی کوٹنگ وغیرہ کرنی ہے تو میں آپ کو بتا دوں گی یہاں پر جو جو انگریزیں میرے پاس رکھے ہیں اس کی طرف چلتے ہیں اور ایک بول کے اندر ساری چیزیں کو مکس کریں گے ٹھیک ہے آلو ہے ٹھیک ہے اوبلیوے آلو اس کے بعد یہاں پر میرے پاس ہے یہ چکن ہے جس کو بوائل کر کے رکھا ہے اس کو تھوڑا سا اور مکس کر لوں گے ہاتھ سے اچھا یہ میرے پاس ڈرومے سٹک تھی جس کو ہم نے اوپر سے اس کا چکن سارا اتار دیا اب اس کو ذرا سا نیٹین کلین کریں گے تو چکن ہم نے اتار دیا باقی اس ہی کے اوپر ہم اس کی کوٹنگ کریں گے اور اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے یہاں پر چلا جائے گا اس کے اندر اوریگانو ٹھیک ہے ساتھ میں اس میں ڈالیں گے کالی میرچ اس کے بعد اس میں جائے گا زیرہ زیرے کے ساتھ اس میں جائے گا نمک ٹھیک ہے نمک کے ساتھ ہری مرچیں پیس لے لیں یا چاپ کی بھی لے لیں یہ دو انڈے ہیں میدہ ہی میں بعد میں کوٹنگ کروں گی یہاں پر مجھے چاہیے ہری پیاز اور اس کے ہرا دھنیا ان کو بلکل بارک بارک چاپ کر کے اس کے اندر ڈال کے اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد یہ میرے پاس ہے جس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس اس کی سٹک ہے اس کو ڈرام سٹک ہے اس کے اوپر ہم اچھی طرح سے کوٹ کریں گے کوٹ کرنے کے بعد اس طرح سے بال بنائیں گے پھر ہم انڈے میں بریٹ کمز میں اس کو کوٹ کریں گے اور فرائی کریں گے میں اس میں میدہ لے لیوں اس لیے کہ بریٹ کمز جو ہے وہ زیادہ آئل کو ابزورپ کر لیتا ہے تو میں اس میں میدہ لوں گی میدے کی کوٹنگ کروں گے میدے کی کوٹنگ کر کے پھر ہم اس کو ڈی فرائی کر لیں گے سمپل کچھ بھی نہیں ہے تو اتنی در میں میں یہاں پر ہرا دھنیا اور اس کے ساتھ ہری پیاز کو بارک چاپ کر لیتی ہیں جو اس کے مرے مکس کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو آرام سے اس کے اوپر اس کی کوٹنگ کریں گے اور اس کو فرائی کریں گے یہ بھی تقریبا جب تک رائس ہمارے دم پر رکھیں تو باقی تو تقریبا 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 سب کام ہمارا ہوئی گیا یہ میں سائٹ پر رکھ دیتی ہوں چلیں جی رکسانہ سے بات کرتے ہیں گجرات سے ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم رکسانہ جی مالکم اسلام کیسی ہیں آپ الحمدللہ شکر اللہ پاہت کا جی میں بلکل ٹھیک اللہ کا کرم خیریت سے جی کیا کہیں گی کیا فرمائش کریں گی جی فرمائش تو ہے جی بولیں چکن کے کباب یا کباب چکن کے کباب یا کفتے ٹھیک ہے بلکل بتا دیں گے بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ ماشاءاللہ چلیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا میں بلکل سکھا دوں گی کوفتے بھی آپ نے کہا کباب کی ریسپی بھی آپ کو پتا دیتی ہے اگر آپ فرون رکھیں گے تو آپ اس کو ٹرائی کر لی جائے گا بہت شکریہ آپ کی کول کا اچھا جی ہرا دنیا ہم نے کٹ لیا اس طرح سے ہری پیاس کٹ لیتے ہیں وہ جو وائٹ والا پارٹ اس کو بھی میں باریک چوب کر لوں گی بس سب چیزوں کو میکس کرنا ہے اور اس کے پر کوٹ کرنا ہے اور اس کو فرائی بس سمپل کچھ بھی نہیں ہے فالودہ جو بنا رہے ہیں اس کی بھی چیزیں تقریبا 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 ready ہیں تو اس کو ہم کیا کریں گے یہاں پر کلاسس میں پور کر دیں گے چلیں جی یہ میرے پاس سپرنگ آنیا ہے اس کو بھی ہم کیا کریں گے باریک باریک چوب کر لیتے ہیں تو یہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے تو اس کا ایک بڑا اچھا سا ٹیسٹ آ جائے گا سارا ہرا مسالہ ہی ہے تو ہری مسالے کی سب چیزیں ہوگی تو اچھا ٹیسٹ آتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں نے کیا کرنا ہے دیورین بریک میں نے یہ کام کرنا ہے بس اس کو مکس کریں گے اس کے اوپر ایک میں رہنے دوں گی جو ایڈ میں بتائیں گے باقی اس کے اوپر ہم نے کوٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو فائل کیلئی آپ کے سامنے کریں گے اور جب تک لے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگے ہیں اور یہاں پر اینڈ چل رہا ہے کس کا رسپی اس کا اس لئے کہ ہم نے پالودہ بھی بنانا ہے یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتوں کہ ہم نے کوئی کرنے IN یہ نہیں اس پہ اس پہ اسپہ اسپہ اچھا جی میں آپ کو بتا دیوں کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا آپ کے سامنے یہاں پہ ڈرامس ٹک کو وائل کیا وائل کر کے اس میںenobs ڈال کے ڈال کے وائل کرنے کے بعد اسпока اس چکن تھا اس کو میں نے الگ کر لیا اورisierung جو اس کا آلو تھا وہ الگ کر لیا اب اس کو مشکی اس کے اندر ڈالے ہم نے سپائسل آپ کے سامنے ساری چیزیں ڈالتی آپ اس کو اس طرح سے میں نے اس کے اوپر اچھی طرح سے کوٹ کیا انڈے میں کوٹ کریں گے پھر اس کے بعد یہاں پر ہم کر لیں گے اس کو میدہ اس کے اندر کریں گے بیڈ کمز میں نہیں ڈال دی اس لیگے بیڈ کمز کا آپ کو بتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ایبزوب کر لیتے ہیں آئل کو تو اب اس کو بس ہم نے کیا کرنا ہے کہ فرائی کرنا ہے اور اس کو نکال لیں گے تو یہاں پر میں ڈال دیتی ہوں انڈے کو اس کے اندر تھوڑا سی ایس میں جائے گا پانی تاکہ یہ آرام سے اس کے اوپر کوٹنگ ہو جائے رائی ہمارے پروپر رڈی ہو گیا ہے ٹھیک ہے فالودی کی صرف ہم نے کیا کرنا ہے بس اندر سے اس کی ٹاپنگ کرنی ہے باقی کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر جا رہا ہے آئل بس آئل گرم ہو رہا ہے رائی ساپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھ لیجئے گا بہت زبردست سے ایک دانہ الگ الگ کھڑا کھڑا اور بہت مزیدار سے یہ نہیں کہ آپ کو یہ ٹیسلیس لگیں گے پھیکے لگیں گے سٹیم رائیس کا سن کے آپ ایسا نہیں ہے پروپر طریقے سے ساری چیزیں ویجیٹیبل اس میں ہم نے ہافز و سمبرہ کی جو فریش چیز کی جو سوسیس تھی اس کا استعمال کی اچھا جی چلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ انشاءاللہ اٹھارہ ڈیسمبر کو اسلام آباد میں ہماری ہو رہی ہے کوکنگ کلاس ٹھیک ہے جس میں جس میں میں شیری ناپا سمی ناپا اور سیری شونگی ہوس کریں گے ٹھیک ہے اور دل ایجنٹ ہوتل میں ہو رہے اتا تک روڈ میں ٹھیک ہے جی وہاں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں صرف تھری تھوزن میں آپ کو کیا ملے گا آپ کو یہ ملے گا آپ کو وہاں پر لنچ ملے گا ہائی ٹی ملے گی ہم لوگوں سے ملے کا موقع ملے گا بہت کچھ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا تو آپ لوگوں نے بالکل اس کلاس کو مرسک نہیں کرنا دیکھیں آپ کو ہائی ٹی بھی مل رہی ہے آپ کو لنچ بھی مل رہے ہیں اس کے لئے آپ کو سیڈیفیٹس بھی مل رہے ہیں اس کے لئے ہم سے ملنے کا بھی آپ کو موقع ملے گا فیس ٹو فیس آگر آپ نے کچھ پوچھنا وہی پوچھ رہے گے اور اٹھارہ دسمبر کو صبح کلاس سٹارٹ ہوگی ہماری اور شام چار بے کتنے بجی سے کتنے بجی سے کتنے بجی سے ٹھیک ہے تو آپ نے آنا ہے اور وہاں پر آپ نے مطلب ضرور کلاس کو اٹرن کرنا ہے ہاں جی میں نے بچھا ٹائمینگ کا صبح یارہ سے شام پاچھے تک ٹھیک ہے اچھا جی یہ دیکھ لیے کہ اس کو میں کوڈ کر رہی ہوں صبح یارہ سے شام پانچ بجے تک کوکنگ کلاس ہو رہی ہے اٹھارہ دسمبر کو اسلامباد میں اور اس کے ساتھ شری ناپا میں سمی ناپا اور سیریش ہوں گی انشاءاللہ تعالی یہ دیکھئی جگہ بس اس کو اس طرح سے ہم نے فرائی کرنا ہے انڈے میں اس کے علاوہ مہدے میں چلیں جی اب یہ بھی ہو گیا اب فالودے کے انگریئنس آپ کو بتاتے ہیں اس کی طرف چلتے ہیں خاتم ہو گیا کام چلیں جی یہ سارا ہو گیا میں آپ کو فالودے کے انگریئنس بتاتی ہوں ویسے تو ساری چیزیں ریڈی ہیں صرف ہم نے اس کو اندر گلاس کے اندر اس کو پور کرنا ہے تو اس کا آپ نوٹ کر لیجے گا اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے یہاں پر ہم بنا رہے ہیں مزیدار سب فالودہ فالودے کے لیے ہمیں چاہیے دودھ آدھا لیٹر جیلی مطلب پورٹر فارم میں دو کھانے چمچ تو خون لنگا ہے کھانے کا چمچ فالودے کے سوئییں چینی چار کھانے کے بادام پستے گارنشن کے لیے اور ہمارے پاس یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے آئس کریم ہے جس میں ان کی جو آئس کریم ہے ٹو رینج میں جو ایک بون بون ہے اور پریمیر ہے اور یہ ڈیری آئس کریم ہے اور کتر کی نمبر ون آئس کریم ہے جو بہت ہی مطلب مطلب بہت اچھی ٹیز ویسے تو ان کی بہت سارے فلیورز ہیں آپ کو ملیں گے لیکن یہاں پر میں استعمال کروں گے میں بس چوکلیٹ بھی ہے اور یہاں پر بون بون کا جو ہے کہ بچے آپ کو بڑے پسند کرتے ہیں تو آج ہم اس میں فالودے میں استعمال کریں گے ابھی بس یہ جہاں سے نیٹن کلین کریں گے اور آخر میں ہم سارے اس کو گلاس میں پور کر لیں گے بس کچھ بھی نہیں ہے اچھا جی اب ہم ایسا کرتے ہیں ریکیپ بریگ کی طرف چلتے ہیں واپس آئیں گے تو ہم فالودے کو گلاس میں پور کریں گے اور جب تک چلتے ہیں ریکیپ بریگ کی طرف بریگ سے واپس آگے ہیں یہاں پر ہم بنا رہے ہیں مزیدار سا فالودہ چلیں جی اب انگیڈینس تو میں نے آپ کو بتا دیئے بس کچھ بھی نہیں کرنا یہاں پر میں نے ڈال دیا یہ دیکھ لیجئے گا فالودے کی سوئیہ ہیں فالودے کی سوئیہوں کے ساتھ اس میں جائے گا دودھ ٹھیک ہے اس کو خوب تھنڈا کیا ہے دودھا ہے وہ ہم ڈال دیں گے یہ میرے پاس ہے توخ ملنگے ٹھیک ہے آپ کو بتا ہے یہ بڑے زبردہ سوتے میں تھوڑا پانی ڈال کے اس کو مکس کر لیتی ہوں تاکہ آرام سے یہ جو ہے نا وہ جائیں گے بہنہ یہ جڑے رہیں گے اس کو آپ نے اس طرح سے میں آدھی چائے کا چمچ بھی اگر آپ اس کو ڈالیں گے پانی میں تو کافی یہ جو ہے نا گھل کے بہت زیادہ وہ جاتے ہیں پھول جاتے ہیں میں کھلے وہی ڈال رہی ہوں تاکہ یہ کھانے میں ہونا یہ بہت زبردہ چیزیں جو آپ کے ویٹ کو بڑا جلدی کم کرتے ہیں اچھے جی میرے پاس یہ ہے آپ ہاؤز و سمرہ کی بہت ساری ویسے تو یہاں میں ان کے فلیورز ہیں ہیلس این ویلس ہے اس کے ساتھ یہاں پر ڈینی ہے جو دو فلیور میں آپ کو ملے گی کتر کی نمبر ون آئس کریم ہے جو بہت ہی مزیدار آئس کریم ہے جس کا مطبع یہ اس کے فلیور تو بہت سارے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر میں اس میں یہ ڈال دیتی دیکھیں نیچے فالودے کی سمائی ہے دودھ ہے دودھ کے اوپر میں نے ڈال دی اس میں تخمننگا اور یہاں پر میں اس میں ڈال رہی ہوں اچھا جی اچھا جی اچھا جی ایک چیز میں آپ کو اور بھی بتا دوں جو لاہور میں رہنے والے ان کے لئے خوش خبری ہے جو آپ کے لئے دے رہے بہت زبردست رینج دے رہے بہت ہی زبردست ان کی ہر چیز ان کی ہر پروٹیک ہے اے ٹو زید ان کو آپ کو ایک ٹریک ایٹم ملیں گے آپ کو گھر کی گروسری ملے گی ہر چیز ملے گی اور وہاں پر آپ جو لاہور والے وہاں سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آل فاتے کا نام یاد رکھے ہاں وائٹ رینج ہے الیکٹرونک سی لے کے ہر چیز وہاں پر آپ کو ملے گی اچھا جی اچھا جی ایک ام نے ڈالی اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کی اوپر ڈالیں گے جہی چھوٹی چھوٹی کیونو میں cutting کی بے گریڈ ریڈ اس کے اوپر ایک سکوپ اور چلا جائے گا اس کیم کا اچھا ویسے کیا کرتے ہیں مٹکے میں بھر کے میں بچوں کو جب پہلے ابھی تو خیر ٹھنڈ میں تو میں خیر نہیں دیتی ہوں ان کو فالودہ وغیرہ لیکن چھوٹے چھوٹے جو آج کل چلے ہوئے نا پوٹس وغیرہ ان میں بھر کے اس کو فریزر میں رکھ لیتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے کھانے میں ٹھنڈا ٹھنڈا ہوتا ہے اچھا اب ایک سکوپ اس کے اندر اور جائے گا اس کے اوپر جائیں گے ہمارے یہاں پر جو میرے پاس رکھے ہوئے بادام اور پستا آج ہم نے ہاؤز آسمرہ کی پروڈیکس کا استعمال کیا ہے جو فریش سٹیٹ کے جس طرح سے سوسز وغیرہ تھے اس کا استعمال کیا آپ بھی لے کر آئے اس کو انجوائے کریں اپنے گھر میں بہت ساری چیزوں کا ہمارے استعمال ہوتا ہے جس میں آپ کو پتا کہ گھر کے کپ چائنیز بنا رہے ہیں یا دیسی کھانے بنتے ہیں اس میں بھی اچھا جی اب اینڈ کیا ہے یہاں پر ہے میرے پاس ٹرائے فور ٹھیک ہے یہ جائیں گے اس کے اوپر خوب مزے مزے کے واہ وی واہ یہ دیکھ لیجے گا مزا جائے گا آپ کو اس کو کھانے میں یہاں پر تھوڑے سی کرین جیلی میک اپ بہت ضروری ہے ریڈ جیلی اور اس کے اوپر ایک دو ڈال دیتے ہیں بادام پستہ میں نے اس پہ تھوڑا سا کوکنٹ بھی ڈال دیا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں چلے جی یہ بھی ہو گئے کمپلیٹ یہاں رکھ دیتے ہیں بسم اللہ ایرم آ لے رہے ہیں چلے جی انجوائے کریں آج کی مزیدہ ریسپیس کو اور ایک دفعہ دوبارہ سے بتا دیتے ہیں اسلامت والے خوش ہو جائیں آپ کے لیے آ رہے ہیں بہت زبردست سی کوکنگ کلاس جس میں آپ کو ہائی ٹی ملے گی جس میں آپ کو لنچ ملے گا آپ کو سیڈیفیٹس ملیں گے آپ کو ان سے ملنے کا موقع ملے گا اس کے علاوہ آپ کو وہاں پر ہم لوگوں سے ملنے کے ساتھ کوکنگ سیکھنے کا بھی موقع ملے گا اور بہت اچھا موقع ہے اور بہت ہی کم فیس میں 3000 میں آپ کو اتنا کچھ مل رہا ہے اور صبح 11 مجھ سے لے کے شام تک کلاس ہوگی جس میں آپ لوگ کو ملاقات بھی کر سکیں گے ہائی ٹی اور اس کے ساتھ آپ لنچ کو بھی انجوائے کر سکیں گے اسلامت باد دی لیجنٹ ہوتل کے اندر ہے اور جو لوگ وہاں رہنے والے ہیں پنڈی والے بھی آ سکتے ہیں بڑے آرام سے اس کلاس کو انجوائے کر سکتے ہیں اور لہائے والوں کی بھی خوش خبری ہے اللہ حافظ جی موسیقی موسیقی